بسم اللہ الرحمن الرحیم فیسر آباد مارکیٹ میں ایک سو روپے کمی کا رجان دیکھتے ہوئے دس ہزار دو سو روپے اور سندھ ہیدر آباد میں نو ہزار نو سو روپے فی منطق ریٹ رہا کینولا کے حوالے سے بات کریں تو غلہ منڈی پپلا میں سات ہزار دو سو پچاس روپے سے سات ہزار تین سو روپے جبکہ ملتان مارکیٹ میں سات ہزار دو سو نوی روپے فی منطق ریٹ رہا اس کی علاوہ ساتھ سو میں بھی کوئی اتار چڑھو نہ دیکھتے ہوئے چھ ہزار تین سو روپے فی منطق ریٹ ریکارڈ کیا گیا باجرہ کے حوالے سے بات کریں تو مارکیٹ تقریباً پینتی سو روپے پہ رکھ چکی ہے جو کہ غلہ منڈی پپلا میں آج تین ہزار چار سو پچاس روپے سرگودہ تین ہزار پانچ سو پچاس جبکہ ملتان مارکیٹ میں تین ہزار پانچ سو روپے فی منطق ریٹ رہا اس کی علاوہ مکی کی بات کریں تو انیس سو روپے سے لے کر دو ہزار دو سو پچاس روپے فی منطق ریٹ ریکارڈ کیا گیا سب سے اہم فصل گندم کو دیکھا جائے تو آج غلہ منڈی پپلا میں سات ہزار دو سو پچاس روپے اوپن بولی پہ جبکہ سات ہزار سے لے کر سات ہزار ایک سو روپے لوڈنگ کامل شروع ہے اس کے علاوہ اسلام آباد مارکیٹ کو دیکھا جائے تو مزید کمی کا رجان دیکھتے ہوئے سات ہزار چھ سو پچاس روپے فی کوئنٹل تک ریٹ رہا آپ کو ڈی اے پی کی انفرمیشن دیتے چلیں نوے ہزار میٹرک ٹن سعودی عرب ڈی اے پی کے تین جہاز جو کہ جولائی اور اگست کی آمد ہے پیتیس ہزار میٹرک ٹن ایف ایف سی اور برکت کے ایک جہاز کے اگست میں آمد متوقع ہے چالیس ہزار میٹرک ٹن فاطمہ گروپ کے ایک جہاز کے اگست میں آمد جبکہ پیتیس ہزار میٹرک ٹن اسٹریلیا سے ڈی اے پی کے ایک جہاز پاکستان کاس امپورٹ پر لنگر انداز ہوگا گورنمنٹ کا موقف ہے کہ ڈی اے پی اور اس کے علاوہ سونہ یوریا امپورٹ کرنے سے بہت زیادہ قیمتوں میں فرق پڑے گا اور آنے والے وقت میں یوریا اور ڈی اے پی سستی ذمیدار کو مہیا کریں گے گوارا کے حوالے سے بات کریں تو آج اٹھانہ ہزار پانچ روپے سے لے کر اٹھانہ ہزار ساس روپے جبکہ فیصلباد اور سرگودہ مارکیٹ میں اٹھانہ ہزار چھس روپے تیس ستر کا ریٹ ریکارڈ کیا گیا کالا چانہ کے حوالے سے بات کریں تو کافی مارکیٹ کریش ہونا شروع ہو چکی ہے اگر کراچی مارکیٹ کی بات کریں تو ایچ کی ایم کوالیٹی دو سو چھون روپے کلو گرام تک پانچ اگست کے سودوں کو مدنے در رکھا جائے تو دو سو پچھپن اشاریہ پانچ روپے کلو تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا جبکہ دس اگست کے سودے دو سو چھپن اشاریہ پانچ فی گلو گرام تک بھاو ہیں پپنا منڈی میں چھپیس ہزار پانچ روپے اور فیصلباد مارکیٹ میں چھپیس ہزار آٹھ سو پچھتر روپے فی کوانٹل تک ریٹ رہا اس کے علاوہ سرگودہ اور ملتان کو دیکھا جائے تو ستائیس ہزار ایک سو پچیس روپے فی کوانٹل تک ریٹ رہا مارکیٹ کی کریکشن ساتھ ساتھ چل رہی ہے اس سے مزید پروفٹ ٹیکنگ بھی جاری ہے تو مہرین کا کہنا ہے کہ یہاں پہ مارکیٹ پہ دباؤ بڑھ سکتا ہے پنجاب شگر ملز کی بات کریں تو تقریبا کچھ بہتری نظر آ رہی ہے جیسا کہ دریہ خان شگر مل میں تیرہ ہزار ساتھ سو پچھتر روپے فی کوانٹل تک ریٹ رہا اس کی علاوہ دھان کی بات کریں تو غلہ منڈی پنجاب میں چار ہزار چار سو روپے سے لے کر چار ہزار ساتھ سو پچھاس روپے فی من تک ریٹ مستحق کم رہا تمام وریٹی کے ساتھ آپ کو اگاہ کریں گے کہ دھان پندرہ زیرہ نو اور سولہ بیانوے خوشک مال کٹر والا اکتالیس سو روپے سے لے کر چار ہزار دو سو پچھاس روپے جبکہ ہاتھ والا مال چار ہزار تین سو ستر روپے سے چار ہزار پانچ سو تیس روپے فی من تک ریٹ رہا اس کی علاوہ نیو دھان کی بات کریں تو پندرہ زیرہ نو گیلہ اور سبز دانے والا مال تین ہزار چار سو روپے سے لے کر تین ہزار نو سو روپے فی من تک ریٹ رہا کہنات گیارہ اکیس اور سترہ اٹھارہ کی بات کریں تو خوشک مال کٹر والا چار ہزار تین سو روپے سے لے کر چار ہزار چار سو روپے جبکہ ہاتھ والا مال چار ہزار چھ سو دس روپے فی من تک ریٹ رہا سپر فائن کی بات کریں تو سپر فائن نیا گیلہ سبز دانے والا مال تین ہزار ایک سو روپے سے لے کر تین ہزار چار سو روپے فی من تک سیل ہو چکا ہے آری سکس دھان ہائی بریڈ کی بات کریں تو نیا مال دو ہزار تین سو روپے سے لے کر دو ہزار آٹھ سو پچاس روپے فی مانتا کریٹ رہا تل کے بارے میں بھی آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ کمی کا رجان دیکھتے ہوئے تیرہ ہزار روپے سے چودہ ہزار پونچ سو روپے فی مانتا کریٹ رہا آخر پہ کپاس کی بات کریں تو کپاس میں پچھتر روپے سے لے کر آٹھ ہزار تین سو روپے پنجاب منڈیوں میں ریٹ رہا اور مزید تیزی کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا اس کے علاوہ آپ کو موسم کے بارے میں بھی بتاتے چلیں کہ 28 جولائی کی راز سے بارشوں کا اب تک کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان ہے